وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ لیکن کو یدِ بیدار یہ بیٹھیں ہیں اپنی ناستینوں میں فقیروں پہ تفسرہ کرنا ذرا سمر کے فقیروں پہ تفسرہ کرنا یہ لو پانی بھی سوکھی نبی سے لیتے ہیں اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَأَمَرَ اے لوگوں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تھوڑی سی زندگی دنیا میں تمہیں دے کر ہم تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے موت اور حیات کے بیچ میں ہم تمام انسان قیامت کی سبحوں تک آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے آئے کس لیے ہیں قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے امتحان لے 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 مالوم یہ ہوا کہ یہ دنیا دارال امتحان ہے دنیا کے حکمران دولت کے پاس پان ہوتے ہیں مگر یہ جو روحانی حکمران ہے یہ ایمام کے پاس پان ہوتے ہیں ساتھ آپ حضرات کو سنائیں گے آپ حضرات کی روح تازہ بجائے گئے ایمام کے پناہ سے بیٹھے گئے دوسری کتاب حضرت مران علامی جن صاحب دونوں کو خطیب صاحب یہ حضرات پکڑے ہو جائیں یہ وہ کتاب ہے جو حضرت علامہ وغیجللہ کا ناظمی صاحب قدلہ کے ساتھ رمیل تعارف کا ذریعہ آمین شریف مران بڑے آگیا آمین جزبور جلول و ازدار کی منافر نہیں آمین قلعان شریف کی تناوت کی دن آمین یا ایک خرارات کی دن آمین جس ست کو سواب پر عمر آخر تمام رضی رسول پارے بزارتنا بچا آمین اس کو سواب حضرت میعید دین چشتینا بچا آمین حضرت شیخ بن سربینا اس کو سواب بچا آمین اے میرا مہرم با کے اے شریف تعذراتا میں اس کو سواب بچا آمین شیخ بنور دین ودیس ہیں شادرہ شریف کی سرکار میں اس کو سوا پچھا شادرہ شریف کی سرکار میں اس کو سوا پچھا شادرہ شریف کی سرکار میں اس کو سوا پچھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ہمیشہ فضل رہا کہ ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ پیار ان سے کیا چاہے ان کا روحانی مقام تھا چاہے ان کا سماجی مقام تھا چاہے ان کا عدوی مقام تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سلسلے کی اسلام کی تبلیغ کا کام جو ہے وہ بڑے پہمانے پہ کیا پیسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد تو انہوں نے بالکل اپنے آپ کو وقف کیا دین کی خدمت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ارشادات اللہ اور اللہ کے رسول کی عطاعت سماجی برائیاں ہوں اپنے لوگوں کی دینی رہبری ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل تھا کہ وہ اس سلسلے میں بہت کامیاب ہوئے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان سے بیعت ہوئے ان کی مجلسوں میں آئے بہت بڑی بڑی سیرت کانفنسیں انہوں نے بلائیں بڑے بڑے علماء کو بلائیا اور انہوں نے اسلام کی صحیح صورت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی مالک کا ان پہ اتنا بڑا فضل تھا کہ جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مانگا وہ بھی ان کو ملا اور جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لئے مانا مانگا ان کے لئے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کی موسیقی موسیقی موسیقی